گجرانوالا پنجاب فن دنیا پارک گجرانوالا یہ تفریحی پارک ایک ایسی جگہ ہے جو فیملیز کو پکنک پوائنٹ کی طرف راغب کرتی ہے فن دنیا پارک گجرانوالا پاکستان کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں تفریحی پارک کا سلسلہ ہے جس میں سنسنی خیش سواریاں، بچوں کی سواریاں، بڑے پیمانے پر انڈور کمپلیکس بھی شامل ہیں نمبر ٹو نشان منزل نشان منزل بنیادی طور پر شہر سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور گجرانوالا گیریزن میں واقع ہے یہ بچوں کے لئے ایک بہترین پارک ہے چھوٹے بچوں کے سکول کے ٹرپس اس جگہ کو دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں نمبر ٹھری گلشن اقبال پارک گلشن اقبال پارک گجرانوالا کے لوگوں کے لئے ایک واحد پارک ہے جو اپنی فیملیز کے ساتھ آؤٹڈور کا لفت اٹھانا چاہتے ہیں بچے اس پارک میں جھولوں، ٹرین اور دیگر سرگرمیوں سے لفت فردوس ہوتے ہیں گلشن اقبال پارک میں جوگنگ اور پکنک کے لئے ایک بہت بڑا گراؤنڈ بھی موجود ہے یہ اس شہر کا مرکزی پرکشش مقام ہے جو سیاہوں کو اپنی خوبصورتی سے اپنی طرف راغب کرتا ہے نمبر ٹھور کلوک ٹاور کلوک ٹاور گجرانوالا کی ان قدیم یادگاروں میں سے ایک ہے جو آج بھی برطانوی راج کے دور سے قائم ہے اسے برطانوی حکومت نے انیس سو چھے میں تعمیر کروایا تھا یہ گجرانوالا کی سب سے معروف امارت ہے نمبر ٹھائی لاہوری گیٹ یہ بنیادی طور پر شہر کے قدیم بازاروں کا داخلی راستہ ہے بازار کے مقامات آپ کو اس وقت کے شہر کی یاد دلاتے ہیں جو کہ رنجیت سنگھ نے بنایا تھا یہاں پر بہت سی دکانیں ہیں جن میں زیادہ تر الیکٹرونکس، کلوڈنگز اور کروکری کا سمان شامل ہے نمبر سکس شیرانوالا باغ گوگا پہلوان کا شہر جس میں آل انڈیا پاکستان ریسلنگ ماسٹر کا شیرانوالا باغ میں ایک ٹریننگ سینٹر ہے جس کی وجہ سے یہاں مختلف قسم کے اکھاڑے موجود ہیں گجرانوالا شہر اپنے پہلوانوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے اگر آپ گجرانوالا میں ہیں تو آپ اس مشہور اکھاڑا لڑائی کو نہیں چھوڑنا چاہیں گے نمبر سیون سیال کوٹی گیٹ انگریزی سلطنت کے دوران ایک اور تاریخی عمارت برینڈریتھ گیٹ وجود میں آئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا نام سیال کوٹی گیٹ رکھ دیا گیا بزار کے اندر کوئی بھی آسانی سے اٹھارہ سو کے دور کی عمارتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے یہاں پر ان کی اصلی اور پرانی رنگ دیکھے جا سکتے ہیں نمبر ایٹ گردوارا روڑی صاحب گردوارا روڑی صاحب ایک گردوارا ہے جو شہر سے بارہ کلومیٹر دور ایمین آباد میں واقع ہے یہ گردوارا سکھوں کے لیے ایک اہم مقام ہے اس کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا یہ روحانیت کا حیرت انگیز ماحول پیش کرتا ہے نمبر نائن رنجیت سنگھ حویلی یہ حویلی دو سو چھتیس سال پرانی ہے جو مچھلی منڈی کے کورنر میں واقع ہے یہ ایک معروف سکھ شہنشاہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جائے پیدائش ہے جس نے انیسمی صدی میں شمال مغربی برے سغیر پر حفرانی کی تھی نمبر ٹین درزیاں والی کوٹھی کالیج روڑ پر واقع یہ امارت اپنے خوبصورت آرکیٹیکچر کے لیے مشہور ہے جب بھی آپ کالیج روڑ سے جا رہے ہوں تو یہ حیرت انگیز امارت آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں